اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گرفتاریوں کے مطلق بات کرتے ہیں جو کارکن گرفتار ہو چکے ہیں اور میام داو صاحب بھی بیج میں ہیں تو ان کے مطلق بھی بات کرتے ہیں ماشاء اللہ ہم اس کیمپ میں آئے ہیں آسف بٹی صاحب کے ادھر آج بھی گرفتاریوں کے باوجود بھی رونک بحال ہے تو آئیے پورتہ ہی کہ یہ رونک کے راز کے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کے چینل سے ہم تمام میڈیا جو ویزر ویور ہم دیکھ رہے ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور میرا نام آسف بٹی ہے میں سریعہ ویس پریزنٹ سینٹر پنجاب منوٹی وین سے میرا تعلق ہے اور یہ میں منوٹی کے کیمپ پر کھڑا ہوں اور یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا ہمارے کان صاحب نے کہا تھا کہ ہم آئین کی بحالی کے لیے گرفتاریاں دیں تو آئین کی بحالی کے لیے ہم نے گرفتاریاں لاہور میں دی ہیں اس کے بعد پشا پشاور میں ہوا پھر اب پنڈی میں بھی ہوا تو پنڈی میں بھی لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں پشاوروں میں تو بہت زیادہ کسیر تعداد تھی تو انہوں نے پولس والوں نے گرفتاریاں ہی نہیں لی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیٹیاں کے وہ حاصلیں بلند ہو رہے ہیں نہ کہ ان کے وجہ سے کوئی ڈیگریٹ ہو رہے ہیں ہمارے خان صاحب کی آواز پر ہم لیک بیک کہتے ہیں اور ہر لمحہ ہر وقت اپنے خان صاحب کی آواز کو لیک بیک کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں بٹی صاحب آپ بھی اس طری جیل برو طریق میں شامل تھے تو رانہ صاحب نے بڑا نعرہ لگایا تھا میں جی گرفتار کروں گا تو جیلوں میں بھی دوں تو اس سے کیا پی ٹی آئی کا جوش کم ہوئے نہیں آپ کے سامنے یہ دیکھو ہمارا کیمپ کشا کشا بڑا ہوا ہے اور لوگ آج بھی جار رہے ہیں اور ہم ان کے لیے توازہ بھی کر رہے ہیں پڑھوروں سے اور جلیبی سے اور مطلب جو ان کے لیے خدا پروائیڈ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس طرح ہمارے ہونسلیں بلند ہیں پشتنی ہیں اور ہم اپنے خان عظم صاحب نے کہا ہے شباز شریف صاحب نے کہ ہم مزید عوام پر بوجھ ڈالیں گے تو آگے پہلے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم ڈالر کا ریٹ کم کریں گے اب کیا لگتا ہے آپ سر یہ بسیکلی تو آئے تھے میگائی کم کرنے کے نعرے پر لیکن انہوں نے نہ تو میگائی کم کی ہے بلکہ عوام پر بمپ بڑے بڑے بمپ پھینکے ہیں اور جو ڈیٹھ سو روپے کا یا ایک سو ستائیس روپے کا پٹرول تھا اس کو اٹھا کر اب پونے دو سو ر سو روپے لے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح ملک میں یہ امبیر کو غریب طرح کرنا کر رہے ہیں اور جو غریب ہے ان کو تو بالکل مارنے کی کوشش کی ہے نہ یہاں پہ مرنا آسان ہوا ہے نہ جینا آسان ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں اور جب یہ ووٹ لیں گے نا تب ان کو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا عوام اپنا ریکشن دے گی اور ہر صورت دے گی اور بلے پر مور لگا کر خان صاحب کو وزیراعظم بنائیں گے اچھا ہمیں یہ بتائیں پرویل آئی صاحب بھی پی ٹی آئی میں آگئے ہیں تو پی ٹی آئی کی شاد مر گئے تو آپ اس کے منطلی کی بتائیں کہ وہ ہم اپنے وزیراعظم جو صاحب کا وزیراعظم تھے پرویل آئی صاحب وہ ہماری پارٹی کو ہمارے قائد کو لائک کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے اپنا لیڈر مانا ہوا ہے تو پھر جب لیڈر مان لیا جائے نا تو پھر ان کے ساتھ ہی رہنا بنتا ہے تو وہ اس لیے اپنی پارٹی چھوٹ کر ہمارے پاس آگئے ہیں پی ٹی آئی میں آگئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو پیار کریں گے پورا جو کا ہمارے قائد نے ان کو صدر کا عدد دیا ہے میاں آباد صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے ان کو وہ جیل میں نہیں بھیج رہے سنا ہے کچھ سٹھانے دار نے اپنے رسٹین میں لیا اور چودہ دن کا ڈمانڈ بھی لیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی آتھ کرنے ہیں نا زیادتی ہے یہ پی ٹی آئی ورکروں کو تشدد کر کے ہمارے پی ٹی آئی کے ہنسلے ڈیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نہیں ہو سکتا یہ پارٹی کے ورکروں کے مزید ہنسلے بلند ہوں گے اور اپنی قائد کی آواز کو ہمیشہ یہ لہبیک کہتے رہیں گے اور اس طرح پارٹی کے ہنسلے بلند ہوں گے ڈیگریٹ نہیں ہوں گے آپ نے سنا آسف بٹی صاحب کا کہ پارٹی کے حوصلے مزید بلند ہوں گے کم نہیں ہوں گے چاہے جیلے بھڑ لے چاہے ہمیں مارے جاہے کچھ بھی کر لے لیکن ہمارے جذبے اور پی ٹی آئی کا جذبہ ہمیشہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ آسف بٹی صاحب کا کہنا تھا سلیم شرم شاہد کو اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ